اعوذ باللہ السمیق العلیم من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سیدنا وشفیئنا ابل قاسب واله الطیبین الطاهرین المعثومین ولعنة الله لعدائه مجمعین من يومنا هذا اله يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه المبین و هو ازدق السوادقین یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انساء و جعلناکم شعوب و قبائل لتعارفو انہا اکرمکم من ذللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر سلوات بھجتے ہیں محمد ارشاد اقدس جناب رب العزت ہے کہ آئے انسانوں ہم نے تمہیں مرد و عورت کے ذریعے خلق کیا اور تمہارے اندر مختلف شعوبے اور قبیلے قرار دیئے تاکہ تم پہچانے جاؤ یقینا اللہ کے نزدیک سب سے ازدہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے ازدہ ڈرتا ہوں اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا اور ہر بات سے باخبر سلسلہ بیان ذہنِ علی میں ہوگا ہمارے آپ کے درمیان جو گکتگو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام جب سے ملوکیت سلطنت اور بادشاہت کے قبضے میں چلا گیا تو قرآنِ مجید احادیثِ نبوی اور دین کے معاملات میں لوگوں نے اپنی منمانی کرنا شروع کی اور جس نے جو مناسب سمجھا وہ اللہ کا نام لے کے رسول کا نام لے کے قرآن کا نام لے کے اس نے مذہب کا انٹرپریشن اس طرح کرنا شروع کیا اس سے بہت سے نقصانات پہنچے پہلے نقصان کو یہ پہنچا کہ اسلام ایک دین نہیں رہا ایک دین ہوتے پہ بھی مختلف لائنیں بن گئیں اور مختلف شعبے پہ دوسری بات یہ ہوئی کہ مسلمانوں میں ایک کش مکش نظریاتی اور مسلکی شروع ہو گئی جس نے کبھی کبھی بڑی بدنما شکل اختیار کر لی اور اس کے نتیجے میں بہت دشواریاں پیدا ہوئیں اور بہت سی خرابیاں سامنے آئیں آتی رہتی ہیں اور طلب بات یہ ہے کہ اسلام کو بتانے کے لیے اور اسلام کو سمجھانے کے لیے اور اسلام کی وضاحت کرنے کے لیے کیا ایسے علماء پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور ایسے رہبروں کو مانا جا سکتا ہے جو کسی انسان کو یہ سمجھا دیں کہ تم کعبہ ڈھا دو تو تم جنتی ہو اور کسی کو یہ سمجھا دیں کہ تم اتنے بڑے مومن ہو کہ علی بھی تمہارے مقابلے میں دین میں داخل نہیں ہے بلکہ وہ دین سے خارج ہو اگر اسلام یہی ہے تو اسلام سے فائدہ کیا ہے اسلام تو انسانوں کو امن و سکون کا پیغام دینے آیا تھا وہ خون بہانے نہیں آیا تھا وہ انسان کو انسان بنانے آیا تھا وہ انسان کو پھال کھانے والا شیر بھیڑیا بنانے نہیں آیا تھا لیکن انجامکار جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہی تمام چیزیں ہمارے سامنے اُبھر کے سامنے آتی ہیں ہر آدمی جنت کا ٹھیکے دار بنا بیٹھا پرسو میں نے اپنی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ میں آپ کو جنت سنا ہوں گا کل بیان ایک ایسے رخ پہ گھوم گیا تھا کہ میں آپ کو اس تیس کو واضح نہیں کرتا تھا میرے دوست جو مجلسیں سنتے ہیں وہ کبھی کبھی مجھے متوجہ بھی کرتے تھے کہ آپ نے کل ایسا کہا تھا آج ایسا نہیں ہوا لیکن ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میرے پاس کوئی prepared speech نہیں ہوتی ہے میں یہاں بھٹتا ہوں ایک سٹمپور بولتا ہوں تو اس کے نتیجے میں کبھی کبھی بیان کا رخ گھوم جاتا ہے تو بات دوسری طرف چلی جاتا ہے چلیے یہ بات کہ جس کا جب دل چاہا انہیں جنت کا مجدہ دے دیا تم جنت میں جاؤ گے یہ کل لو جنت میں جاؤ گے وہ کل لو جنت میں جاؤ گے وہ کل لو جنت میں جاؤ گے سب سے پہلے جنت ہے کیا پہلے جنت کو سنیے کہ جنت کیا ہے قرآن مجید میں جنت کا description بہت زیادہ ہے مگر میں صرف آیت کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا سناؤں گا اور اپنے بلاغت کے لحاظ سے وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے ایک موٹی سی کتاب میں وہ سارے مضمون نہیں سما سکتے جو قرآن نے ایک جملے میں سنا دیا جنت کے دلدے میں بڑے دلچس سوالات بھی ہوتے ہیں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا وہ ہوگا نہیں ہوگا لوگ اپنے ذوق کے کھانے پوچھتے ہیں کہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے تو قرآن مجید نے اتنا بلیغ جملہ خدا کی قسم کہہ دیا ہے کہ اس سے زیادہ بلیغ جملہ ممکن نہیں ہے اور یہ قرآن ہی کا موجیدہ ہے جو ایسی جملے استعمال کر سکتا ہے منہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اتنے خوبصورت جملے استعمال کریں سنیے جنت کی ڈسکریپشن پہلے سنیے جنت کا ڈسکریپشن قرآن میں کیا ہے جنت کیا ہے ارشاد ہوتا ہے ایک جملے میں فیہا ما تشتہل انفس جنت میں ہر وہ شئے ہے جس کا جو آپ کا دل چاہے جنت میں ہر وہ شئے ہے جس جو آپ کا دل چاہے آپ کا دل جو چاہ رہا ہو ہما موجود ہے اب دنیا میں عربوں انسان ہیں ان کی عربوں خواہشات ہیں ان کی عربوں ٹیسٹ ہیں ان کی عربوں ذائفے ہیں ہم مان لیجے کھانے ہی کی بات لے لیجے تو عربوں کا مزاج اور ہے ہیرانیوں کا مزاج اور ہے یوروپینز کا مزاج اور ہے ہندوستانیوں کا مزاج اور ہے کوئی مرچوں کے بغیر کھانا نہیں کھاتا کسی کو مرچے کھلا دیجئے تو مو پیٹنے لگتا ہے تو آپ سوال دیا ہے کہ جنت میں مرچے ہوں گی کہ نہیں ہوں گی کافی ہاں ما تشتہل انفس جنت میں وہ ہر وہ شئے ہے جس کو آپ کا دل چاہے اب جو مرچے کھانے والا ہے اس کے لیے مرچوں والا سالنگ بھی موجود ہے اور جو مرچ چھوتا نہیں کوئی مرچ کی ہوا نہ لگے وہ بھی موجود ہے بھائی کسی کو کھجور پسند ہے تو کھجور ہے اس کے لیے کسی کو انگور پسند ہے تو انگور ہے اس کے لیے کسی کو سیف پسند ہے تو سیف ہے اس کے لیے کسی کو عام پسند ہے تو عام ہے اس کے لیے اب عاموں میں بھی قشمیں ہیں بمبئی والوں کو الفانسو پسند ہے تو الفانسو ہے لیکن وہ والوں کو دسہری پسند ہے تو دسہری ہے گونارس والوں کو لنگڑا پسند ہے تو لنگڑا ہے وہاں وہ ہر شئے ہے جس کو آدمی کا دل چاہے کبھو جو سنیا گا یہ میں اس لیے پڑھنا ہوں کہ بچوں کو جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں کہ یہ کرو تو جنت ملے گی وہ کرو تو جنت ملے گی جنت کس کو ملے گی اب سنیے جنت کس کو ملے گی یہ بھی سن لیے جنت کے سلسلے میں ارشاد ہوا کہ تلکل جنت اللتی نورس من عبادنا من کان تقیع یہ دوسری آیت اب جنت جب بٹے گی تو ملے گی کسے تلکل جنت اللتی نورس من عبادنا من کان تقیع یہ جنت وہ ہے جس کا وارث ہم ان کو بنائیں گے جو ہم سے ڈرتے ہوں جو متقی ہوں جو پہیزگار ہوں ان کو جنت کا اللہ وارث بنائے گا وراست میں جنت ان کو ملے گی جو اللہ کے پرہیزگار بندے ہیں اللہ سے جڑنے والے بندے ہیں اللہ کے اطاعت گزار بندے ہیں ان کو جنت ملے گی خاتلوں کو نہیں ملے گی خونیوں کو نہیں ملے گی ظالموں کو نہیں ملے گی دہشت گردوں کو نہیں ملے گی زمین پر فزاد برپا کرنے والوں کو نہیں ملے گی نیک پارسہ متقی اچھے بندے جو ہیں ان کو ملے گی اب آئیے جنت کا ٹھیک ادار جو ہے اور جنت جو الارٹ کرتا ہے وہ مولوی ہے دیکھیں برا نہ مانیے جنت الارٹ کرتا ہے مولوی اس لیے کہ کوئی وکیل کبھی آپ سے بات نہیں کرے گا کہ مجھے وکیل کر لیجی آپ جنت میں جائیے گا کوئی ڈاکٹر آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ دیکھیں میرا علاج کیجئے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیے گا اور اگر نہیں ٹھیک ہوئے اور میرا علاج کرتے ہیں مر گئے تو سیدھے جنت میں جائیے گا کوئی انجینئر کبھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ آپ ہم سے بنوائیے مکان انشاءاللہ یہاں گھر بھی آپ کو اندہ ملے گا وہاں جنت میں بھی یہ گھر ملے گا کوئی نیتا آپ سے یہ کبھی نہیں کہے گا کہ آپ ہماری پارٹی کو ووٹ دیجئے جیت گئے تو سب کچھ آفی کا ہے اور اگر ہار بھی گئے تو جنت تو کہیں گئی نہیں ہے جنت جو باٹتا ہے وہ ہمیشہ مولوی باٹتا ہے یہ تہشدہ بات ہے کہ جنت کا علاقمنٹ جو ہے وہ مولوی جہاں تھا یہ کروگے جنت ملے گی وہ کروگے جنت ملے گی وہ کروگے جنت ملے گی وہ کروگے جنت ملے گی اور مسلمان اتنا بھولا ہے مسلمان اتنا بھولا ہے کہ وہ مولی ساتھ سے جنت لے کے خوشی خوشی چلا آتا ہے ہم اس بھولپن پر قربان ہو جائیں بمبئی میں ایک کھولی ملتی ہے تو دس لاکھ و بارہ لاکھ و اٹھارہ لاکھ و بیس لاکھ کی بات ہوتی ہے اور ہمیشہ رہنے کے لیے جنت مل جائے محض مولی صاحب کو دعوت آوت کر دیجئے انشاءاللہ جنت آپ کی ہے یہ جنت کا معاملہ ہے کیا اور یہ جنت ہے کیا چیز جنت اللہ نے بنائی سنی آگے جنت اور یہ بھولاپن مسلمان کا جو ہے یہ قابل تعریف نہیں ہے کہ جس نے جنت باٹی اسی سے لینے کو کھڑ ہو گئے جو جنت بیچنے آیا ہمیں مانو جنت تمہاری ہمیں مانو جنت تمہاری ہمیں مانو جنت تمہاری جو آیا جنت بیچنے کے لیے اس کے بعد جنت لینے کے لیے کھڑے ہیں کیوں میں کہا تھے جنت تمہاری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک پیراپنٹی تو آپ ہم سے خریدتے نہیں جب تک آپ اس کے پیپرز نہیں دیکھ لیتے اور اس بات کا یقین نہیں کر لیتے کہ ہماری ہے کہ نہیں ایک ٹین بائی ٹین کا چھوٹا سا روم آپ ہرگز نہیں خریدیں گے جب تک آپ پیپرز نہیں دیکھ لیں گے اتنی نان نہیں کر لیں گے سب کچھ نہیں کر لیں گے اس وقت تک آپ ایک پیسہ دینے والے نہیں ہیں اور جنت جس کا دل چاہے خرید لے سوال یہ جنت بیچنے کا حق کس کو ہے جنت خریدنے کا حق کس کو ہے جنت کس نے بنائی ہے جنت کس کے پاس ہے اس لیے کہ رہبانان اسلام جو جنت بیچ رہے ہیں اور ادھر تھوڑے عرصے سے سیاسی مسئلہتوں سے تین ایجرز کو جنت باٹ رہے ہیں ان سے یہ پوچھئے کہ آپ کس اتھارٹی سے جنت بیچتے ہیں اس لیے کہ ہم نے جب جا کے پوچھا کہ حضور جنت چلے گا یہ ہے یہ معنی ہے جنت سرکار پیپر دکھا دیجئے تب ہم سے پیپر مانتے ہو معلومہ عالم اسلام میں ہم ہر دروازے پا گئے مگر جنت کے پیپر کسی نے دکھائے نہیں سوائے ایک در کے سوائے ایک در کے اور وہ در تھا علی و فاطمہ کا در جب ہم علی کے دروازے پا گئے اس گھر میں گئے جس میں علی و فاطمہ و حسن و حسین رہتے تھے اور کہا ہم سب دروازوں سے پلٹ آئے ہیں سنائے کہ آپ کو ماننے سے بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے جنت ملتی ہے تو یہ بتاہیے کہ پیپرس ہیں آپ کے پاس تو انہوں نے بڑے اتنینان سے جواب دیا کہ ہاں ہیں موجود ہیں کہا سرکار ہمیں دکھا دیجئے تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں کہا ہمارے پیپرس تمہارے گھر میں رکھے ہیں دیکھ لو ہمارے پیپرز تمہارے گھر میں رکھے ہیں دیکھ لو یہاں کیا دیکھنے آئے ہو تمہاری گھر میں رکھے ہیں ہمارے پیپرز دیکھ لو جی آپ کے پیپر ہمارے گھر میں رکھے ہیں کہا ہاں ہمارے پیپر تمہارے گھر میں رکھے ہیں کہا جی ہم سمجھے نہیں تھوڑا ایکسپلین کر دیجئے کہا قرآن ہے تمہارے یہاں کہا قرآن ہے تمہارے یہاں ہم نے کہا جی حضور قرآن تو ہے بے شک ہے تابس اگر قرآن ہے تو اسی کے اندر دیکھ لو سورہ دہر کے اندر ہمارے نام جنت کا بھائی نامہ ہوا وہ مل جائے گا تو جزا سوال محمد تابس اگر قرآن ہے کہ جنت اٹھا کے دیکھ لو عزیزانی کرامی جنت ایسے نہیں ملتی کہ جس کا جن چاہے جنت لے لے اور جس کا جن چاہے جنت باٹ دے اور جس کا جن چاہے جنت پاپنا حق جمع دے جنت حاصل کرنے کے لیے کردار کی پاکیزگی ضروری ہے جنت حاصل کرنے کے لیے تقویٰ ضروری ہے جنت حاصل کرنے کے لیے خوفِ الہی ضروری ہے جنت حاصل کرنے کے لیے رب سے رابطہ ضروری ہے جنت کی کہانی سنیے مجھ سے آج آپ اللہ نے جنت بنائی متقین کے لیے مومنین کے لیے پیغمبروں کے لیے وسیعوں کے لیے ولیوں کے لیے معصوموں کے لیے نیک کردار انسانوں کے لیے اچھے بندوں کے لیے دنیا میں اچھائی کرنے والوں کے لیے انسانوں کے خدمت کرنے والوں کے لیے ان انسانوں میں ایک سے ایک بڑھ کے انسان ایک سے ایک بڑھ کے انسان ایک سے ایک امدہ انسان ایک سے ایک اعلیٰ انسان ایک سے ایک اللہ کے پیارے بندے ان پیارے بندوں میں سب سے نمائیہ شخصیت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی سنیے ان تمام انسانوں میں سیرت کردار عمل تقوی خوف خدا مزرگی جلالت شان محمد عربی تو اللہ کی جنت پر سب سے زیادہ حق سب سے زیادہ حق قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اور رشاد ربانی کی روشنی میں کس کا بنا سرولے کائنات اللہ نے اپنے نبی کو ایک خاندان عطا کیا اس لیے خاندان عطا کیا کہ دشمنوں نے ان کو ابتر کا تانہ دیا تھا قرآن بول رہا ہے میرے حبیب دشمنوں کے یہ کہہ دینے سے کہ یہ بے اولادے رہ گئے آپ پریشان نہ ہوئیے گا آپ کا دشمنی ابتر ہوگا اسی کی نسل قطع ہوگی وہی بے اولادہ رہے گا آپ نہیں رہیں گے بے اولاد اللہ نے اپنے رسول کو ایک بیٹی عطا کی ایک بیٹی عطا کی اس بیٹی کا لقب تھا خاتون جنت سنیے اس بیٹی کا لقب تھا خاتون جنت اور وہ رسول جو بغیر وحی بولتا نہیں جب اس کی آغوش میں بیٹی آئی وہ بیٹی جو اس کے دین کی بھی زامن تھی اور اس کی نسل کی بھی زامن تھی یعنی اس بیٹی کے ذریعے رسول کا دین بھی چلے گا اور اس بیٹی کے ذریعے رسول کی نسل بھی چلے گی دیکھئے عزیز آنے کے رہمی مسلمان کسی مسئلہ کا ہو لیکن اس نکتوں کو سمجھ لے کہ دنیا میں آدم سے لے کے آخری انسان تک جو پیدا ہوگا ہر ایک کی نسل اس کے بیٹے سے چلی ہے دنیا میں فاطمہ وہ اکیلی عورت ہیں جو اپنے بعد کی نسل کی زامن بنیا ہے واحد واحد بی بی جو زامن بنی اپنے بعد کی نسل کی اللہ نے بیٹی دی اور بیٹی بھی وہ جو معصومہ بیٹی وہ جو اپنے بعد کے نسل دین اور مذہب کی زامن ہر بیٹی والے کو یہ فکر ہوتی ہے کہ بیٹی ملی ہے تو داماد بھی اچھا ملنا چاہیے یہ ہمار نیچر ہے یہ ہر وہ شخص جانتا ہے جو بیٹی رکھتا ہے کغدیر سے جائتا مل جائے وہ بات الگ ہے دیکھیں وہ بات الگ ہے لیکن دل کیا چاہتا ہے اس مجلس میں ہزاروں آدمی ایسے ہوں گے جو صاحبِ دختر ہوں گے ہر آدمی چاہتا ہے داماد اچھے سے اچھا ملے تو رسول کو جب بیٹی ملی تو رسول کے دل میں تمنات ہوگی کہ داماد اچھا ملے لیکن جب بیٹی شادی کے لائق ہوئی اور پیغام آنے لگے تو رسول نے کسی سے نہیں نہیں کہا جو پیغام لائے اس سے کہا فاطمہ کی شادی کے لیے مجھے اختیار نہیں ہے خدا کو اختیار ہے جو پیغام لائے کہا فاطمہ کی شادی کے لیے مجھے اختیار نہیں ہے خدا کو اختیار ہے یا رسول اللہ یہ کیا فرما رہے ہیں جان دو کرنے کا اختیار تو ہے سورج کو پلٹانے کا اختیار تو ہے ستارے کو زمین پہ ہوتار لینے کا اختیار تو ہے سنگریزوں کو کلمہ پڑھمانے کا اختیار تو ہے نالائن سمیت قابع قوسائن سے گزر جانے کا اختیار تو ہے بیٹی کی شادی کا اختیار نہیں ہے دنیا کے ہر بات کو ہے آپ کو نہیں ہے آپ فرما رہے ہیں بلکل صحیح ہم مانتے ہیں مگر حیرت ہے کہ جو سب کو دیا وہ آپ سے اختیار لے لیا ممکن ہے جواب میں میری بیٹی کی عظمت سمجھ بات سمجھ میں آ جائے گی اگر میری بیٹی خالی ایک مسلمان لڑکی ہوتی تو مجھے اختیار ہوتا جس اچھے مسلمان کے ساتھ چاہوں شادی کر دوں میری بیٹی ہے معصومہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہوتی میں مسلمان بناتا ہوں معصوم نہیں بناتا معصوم اللہ بناتا ہے جس کو معصوم بنایا ہوگا آگز فاطمہ اس کے بات ہوگا آج آپ زندگی کی موچنیت بھی آپ سمجھئے جو بہت موچے گھر آنے ہوتے ہیں جن کی لڑکیاں بہت زیادہ کوالیفائیڈ ہو جاتی ہیں ان کی آمی شادی کی ترابلم ہوتی ہے لڑکی کے پاس یہ لسٹ ہے ڈگریوں کی فارن یونیوریسٹری کی اب ہم انڈین کی ریجویٹ کے ساتھ کیسے کر دیں اس کی بتائیے ہمارا گھر اتنا اونچا ہے برابر کے گھر میں رشتے نہیں مل رہے ہیں نیچے خاندان میں شادی کر دیں دنیا کیا کہے گی دیکھئے ترابلم ہوتی ہے بیٹی والوں کے لیے بہت زیادہ اللہ نے دنیا میں محمد کے گھر کو سب سے اونچا بنایا اب کسی گھر سے بھی بیٹا آئے ان کے گھر سے نیچا ہوگا کسی گھر سے بھی بیٹا آئے ان کے گھر سے نیچا ہوگا اب لوگ کیا کہہ رہے پھر مجبوری تھی کہاں سے لاتے اب سمجھ میں آیا کہ لا مکان نے گھر کیوں بنوایا اب سمجھ میں آیا لا مکان نے گھر کیوں بنوایا جس کو گھر کی حاجت نہیں اس نے اپنا گھر بنوایا اور گھر کا نام رکھا کعبہ کعبہ کے مانے اونچا عربی غلط ہے کعبہ کعبہ پھرا پر ناؤن تو ہی کعبہ کے ڈشنری میں مانے ڈھونڈیئے کعبہ مانے پلن کعبہ مانے اونچا اللہ نے گھر بنوایا گھر کا نام رکھا موچھا وہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام تھا علی گھر کا نام رکھا 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 سنیا کے لڑکا بہتا ہوا جس کا نام تھا علی علی کے معنی بھی اوچا بلند کعوے کے معنی بھی بلند علی کے معنی بھی بلند اللہ نے اس علی کا سیلکشن کیا رسول کی دامادی کے لیے تاکہ نظر نہ دھے پہ کہ نیچے گھر کے لڑکے سے شادی کر دی اب علی اور فاطمہ کی شادی ہوئی تو اللہ نے ایک کے بعد ایک بیٹا دیا وہ رسول جن سے بیٹے دے کے بچپن میں لے لیے تھے اب اللہ بیٹی کے ذریعے ان کو بیٹے دے رہا ہے ایک بیٹا ہوا اس کا نام حکم خدا سے حسن رکھا گیا دوسرا بیٹا ہوا اس کا نام حکم خدا سے حسن رکھا گیا اب محمد کا گھر بیٹوں سے آباد ہوا ایک کاندھے پہ حسن ایک کاندھے پہ حسن ایک گود میں حسن ایک گود میں حسن ایک لانو پہ حسن ایک لانو پہ حسن اب جو وحی کے ذریعے رسول بولا تو یوں بولا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جن میں سکرام بدار سکرامن 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 حدید یک مردابا ایرمان کی تشمل میں فرانا تشمل تارید یقاری ایرمان کی تارید موسیقی سنیے گا اب یہ دونوں بچے جو آغوش رسول میں آئے تو فرمایا الحسن والحزین حزن حزین سیدہ شباب اہل الجنہ جنت کے جوانوں کے سردار لیکن جنت کے رشتے دیکھتے ہیں یہ گا اور یہ وہ حدیثیں ہیں جس کو سارے مسلمان مانتے ہیں کسی ایک فرقے کی نہیں ہے حزن حسین جنت کے جوانوں کے سردار لیکن کسی ملک میں بھی سردار سے دشمنی رکھے آپ رہنی سکتے ہیں یہ سمجھ لیجے جنت میں رہیے تو مگر سرداروں سے رشتے اچھے ہوں الحسن والحزین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن حزین سردار ہیں جوانوں نے جنت کے اب ایک دن ایسا آیا کہ یہ حسن حسین بیمار ہو گئے اور ان دونوں کو بخار آ گیا ہے جب رسول نے یہ سنا کہ ان کے دونوں دل کے ٹکڑے اور ان کے دونوں آنکھوں کے تارے بیمار ہو گئے ہیں تو سرور کائنات فوراں نمازوں کی آیادت کے لیے بیٹی کے گھر تشریف لائے ایک اشارہ فرماتے اب بخار اتر جاتا بخار کی کیا حسنی تھی جو ٹھہرتا بچوں کے ماباب بھی ایسے تھے کہ اگر زنا سے لب ہلا دیتے تو بخار اتر جاتا خود بچے بھی ایسے تھے کہ بخار کی کیا مجال تھی جو ٹھہر جاتا مگر یہاں ایک تاریخ بننا تھی یہاں ایک تاریخ بننا تھی لہذا یہ بخار آیا نانا آیادت کو تشریف لائے اور آیادت کی اور بچوں کے باپ سے کہا مولا علی سے کہ یا علی اللہ سے نظر مان لو بچوں کو شفاہ ہوگی مولا علی نے فوراں کہا کہ بہتر اور اسی وقت فرمایا کہ میں تین روزے رکھوں گا اگر میرے بچے اچھے ہو گئے جائے سے ہی علی نے کہا کہ میں تین روزے رکھوں گا بچے اچھے ہو گئے میں اسے ہی ان کی والدہ نے کہا کہ میں بھی رکھوں گی اگر بچے میرے اچھے ہو گئے تو میں بھی اللہ کی راہ میں تین روزے نظر کروں گا جب ان دونوں نے یہ بات کہی تو بچوں نے کہا ہم بھی رکھیں گے اب یہ عجیب بات تھی کہ میں نے نہ کسی کتاب میں پڑھا نہ کسی عالم سے سنا جو بزرگے خاندان تھے انہوں نے کہا تو کہ نظر کر لو مگر خود نظر فرمائی نہیں یعنی حضور نے نہ نظر مانی انہوں نے کہا کہ میں بھی رکھوں گا روزے عیادت کر کے بیٹی داماد سے کہ کے چلے آئے ایک آت دن میں بچوں کا بخار اتر گیا نظر پوری کرنے کا ٹائم آ گیا اب روزے شروع ہو گئے روزے شروع ہو گئے مولا علی جا کے کہیں سے جو لائے اور اون لائے جو جو تھے وہ اون کاتنے کی قیمت تھے لا کے سیدہ کو دیئے کہا بی بی یہ جو ہیں یہ اون ہے یہ اس کی قیمت معصومہ نے تین حصے کیے جو کے الگ تین حصے کیے اون کے اون کاتاو سے جب اس کو کات لیا تو اس جو پر ان کا حق ہو گیا لیکن وہ اس کی قیمت تھے وہ جو پیسے گئے اس کی روٹیاں تیار ہوئیں افتار کا وقت آیا معصوم روزہ دار بیٹھے روٹیوں کی طرف ہاتھ بڑھا دروازے پر آواز آئی کہ میں مسکین ہوں بھوکا ہوں علی نے روٹی اٹھائی فاطمہ نے اپنی روٹی اٹھائی حسنین نے اپنی روٹی اٹھائی دے دی معلومہ اس گھر میں بچے بوڑھے برابر ہوتے ہیں یہ نہیں ہوا کہ بھئی تم بچے ہو تم کھالو ہم دیئے دے رہے ہیں مسکین کو روٹی دے دی گئی دوسرے دن پھر اون کاتا گیا جو پیسے گئے روٹیاں تیار ہوئیں آج آواز آئی میں یتیم ہوں بھوکا ہوں روٹیاں چلی گئے روزے پر روزہ ہوا دیکھیں یہ ہے صحیح معنوں میں روزے پر روزہ ہمارا جو روزے پر روزہ ہوتا ہے وہ اس دن ہوتا ہے جس دن پچھلے کو نہیں اٹھتے ہیں اور افتار میں جو کھاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں وہ دن بھر غصے میں رہتے ہیں کہ آج روزے پر روزہ ہے لیکن یہ ریل روزے پر روزہ ہے دوسرے دن یتیم کو دے دیا سب تیسرا دن آیا روٹیوں کی طرف ہاتھ بڑھے تھے کہ آواز آئی اسیر ہوں بھوکا ہوں آج کون سا لفظ زبان کے پاس ہے نہیں ہے زبان کے دم ٹوٹ گیا تیسرا روزہ تیسرا روزہ باتیں آپ پورا قرآن نے ریکارڈ کر کے سنایا سورہ دہر میں سورہ انسان بھی اس کو کہتے ہیں سورہ دہر بھی کہتے ہیں جس کا جل چاہے قرآن میں دیکھ لیں یہ شاد ہوا وہ لوگ نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی بھی ہے یعنی قیامت کا دن اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں نسکین کو یتین کو حصیر کو اب تیسرے دن رسول آئے چوتھے دن تین دن تو روزہ ہی ہو گئے تو دیکھا حالت عجب ہے کہا کیا ہوا کہا کچھ نہیں رہے خدا میں ہم نے اپنا کھانا دے دیا ہاتھ اٹھائے مابود کیا آل محمد بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی کہ جنت کا کھانا آیا جنت دیکھے دیکھے جنت کا رسولت ہی نہیں رکھیے گا ہاں جنت پڑھ رہا ہوں جنت سے کھانا آیا روزے رکھے تھے چار میں کھانا کھایا پنجتن میں اور کھانے کے ساتھ سورہ آیا کھانے کے ساتھ سورہ آیا یہ سورے میں سیلڈیڈ ہے جنت کی وَجَدَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّتَمْ وَحَرِیرَا تمہارے صبر کے بدلے میں ہم نے تمہیں جنت اور جنت کا جتنا ریشن تھا وہ سب دے دیا دیکھے جنت کا ہوا بینامہ تو بینامہ ہوا کس کے نام انہی کے نام ہوا نا جنہیں روزے رکھے علی، فاطمہ، حسن، حسین جتنے فضائن ہیں سب پنجتنی ہیں آئے کثیر پنجتنی ہے آئے مباحلہ پنجتنی ہے سلوات پر محمد و آل محمد ہے جنت کے بینامے میں چار ہیں پانچ نہیں یا حضور آپ کی روٹی دے دیتے ایک آپ کی روٹی بھی شامل ہو جاتی آپ نے کیوں الگ رکھا آپ نے کو ممکن ہے جواب میں میری مسلحت تھی تاکہ عمل اہل بیت کا وزن معلوم ہو ممکن ہے 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 عمل اہلِ بہت کا وزن معلوم ہو کہ عمل اہلِ بہت کیا ہے میں نے دنیا کہہ دیتی از میں جنت تو رسول اللہ کی روٹی میں بکی اب وہ وہی روٹیاں آگئیں تو کیا ہوتی ہے لیکن تھوڑی کر دی جاتی ہے لہذا کہا ہماری روٹی نہیں ہے ان کی روٹی کا وزن محسوس کرو کہ اس میں جنت بکتی ہے اب کوئی مجلس کی روٹی کو ہلکا نہ دھتے ہلکا نہ دھتے اب بڑوں کی باتیں بڑے جانے ہیں بڑوں کی باتیں بڑے جانے ہیں ہم نہیں بول سکتے لیکن یہ ہم نے کہیں پڑھا نہیں کہ رسول اللہ نے بھی منت مانی ہو انہی روٹیوں میں جنت بکی اب یا اس لیے ہو کہ روٹیوں کا اہلِ بہت کی روٹیوں کا وزن معلوم ہو اور یا بھائی بھی بات یہ ہو اب تو جو بھی ہو ہم کہہ نہیں سکتے کچھ کہ اگر رسول کی روٹی بھی شریک ہو جاتی تو ایک شیعر ان کا بھی ہوتا سیانے لوگ کہتے ہیں ہم اہلِ بہت کے حصے میں نہیں جائیں گے رسولی کے حصے میں رہیں گے ہم ادھا جائیں گے نہیں ادھا جائیں گے بس ایک حصے دار وہ بھی تو ہیں لہذا رسول نے کہا میں اب تی روٹی شامل ہی نہیں کرتا جس کو جنت چاہیے در اہلِ بہت پاہے اور بھائی پھر سمجھداروں کے لئے ایک جملہ عرض کرتا ہے وہاں چلوں جلدی سے اور بھائی بات یہ بھی تو ہے نا کہ جنت تو وراست سے مل رہی ہے ہم بھروہ انبیاء وارث تو ہوتے ہیں نہیں نا وارثان خلوا پھر دیں محمد اور عزیزان اگرامی قرآن کسی کا حق نہیں مارتا اللہ کسی کی نیکی شبادہ نہیں یہ روٹیاں دے رہے تھے روزے پر روزے رکھ رہے تھے بگڑ نہیں رہے تھے ہر خاصتے کے بعد ان کا دل اور خوش ہوتا تھا ان کا دل اور خوش ہوتا تھا رنجیدہ نہیں ہوتے تھے اس کی وجہ ہے دیکھئے میں زندگی سے مجلس بہتا ہوں یہ آپ سب جانتے ہیں آدمی بھوکا رہے کے خوش ہوتا ہے کب جب بیچ میں محبت ہوتی قہد پڑھا ہوا ہے ایک عورت ہے اس کی گود میں اس کا تین برس کا بچہ ہے دونوں بھوکے ہیں اور دو وقت گذر چکے ہیں کسی کو کچھ نہیں ملائے اور تیسرے وقت ایک روٹی ملی عورت کو نوالے بنا بنا کہ اس نے بچے کو کھلا دی تین برس کا ناثمج بچہ یہ نہیں کہہ پایا ماں سے کہ آدھی تم کھالو آدھی ہم کھالیں دو وقت کا بھوکا تھا پوری روٹی کھا گیا کھا کے سو گیا ماں بھوکی جاگ رہی ہے مگر خوش ہے آج میرا بچہ پیٹ بھر کے سو دو گیا معلومہ محبت میں کھلا کے خوش ہوتے ہیں ہم اپنے بال بچوں کو کھلا کے خوش ہوتے ہیں اہلِ بائت راہِ خدا میں کھلا کے خوش ہوتے ہیں اور قرآن میں دیکھ لیجئے کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں اور پھر جب آپ کسی کے ساتھ اچھا ہی کرتے ہیں تو یا تو کمپنسیشن جاتے ہیں ہم نے آپ کی خدمت کیا پیسے لائیے بدلہ دیجئے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسے نہیں چاہیے ہیں مگر آپ شکریہ تو ادا کیجئے یہ کھلا رہے تھے قرآن ان کے دل کی قیفیت ریکارڈ کر رہا تھا آئیت آئی اِنَّمَا نُطَنُكُمْ لِمَجِلَّا لَا نُرِدُ مِنْكُمْ جَدَامُ وَلَا شَكُورًا ہم نے تمہیں خدا کی خوشنودی کے لیے کھلایا نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں اللہ نے کہا بدلہ بھی میں دوں گا شکریہ بھی میں ادا کروں گا بدلے کی بات آئی تو کہا جَدَاہُمْ بِمَا سَبَرُوْ جَنَّتَمْ وَحَرِیْرَا بدلے میں جنت دی شکریہ کی بات آئی تو کہا کانا سا یکم مشکورا پورا تمہاری کوشش قابلے شکریہ ساری دنیا خدا کا شکر ادا کرے خدا آلِ محبت کا شکر ہاں شکریہ ادا ہونا کانا سا یکم مشکورا تو اب عزیزوں جنت کس کی ہوئی جنت کے مالک علی فاطمہ حسن حسن جب فاطمہ شہید ہو گئی تو کون مالک علی حسن حسن جب علی بھی شہید ہو گئے تو پھر آپ پٹی کہا جائے گی حسن و حسن مالک جب حسن شہید ہو گئے تو حسن جب حسن بھی شہید ہو گئے تو وراست سے کس کو ملے گی منکانہ تقیہ جو اللہ سے نرپے ہوں گے تو حسن کی وراست زہن العابدین کو ہے تو اپنے زمانے میں زہن العابدین پوری جنت کے مالک امام دین안 ball addin کی وراست ملی امام محمد باخر کو وہ اپنے زمانے میں پوری جنت کے مالک ان کی وراست ملی امام جعفر صادق کو وہ اپنے زمانے میں پوری جنت کے مالک عزیزوں آدمی کی حیثیت دیکھے بات کی جاتی ہے امام جعفر صادق اپنی زندگی میں پوری جنت کے اکیلے مالک تھے اگر مالک نہ کہہ دیا کہ جو میرے جت پہ روئے اس پہ جنت واجب حواظیزانی گرامی کیا عرض کروں وقت نہیں ہے مجھے پڑھنا بہت کچھ ہے دو تین مجلے سے باقی لیکن اذنہ ارس کر دوں کہ وہ لوگ جو مدھا کا خیز انداز میں یہ کہہ دیا کرتے ہیں جو مجلس میں آکے مولوی پہ دیا کرتے ہیں رو لو جنت تمہاری اس طرح بتمیزی نہ کیا کیجئے عشقی آدھا کے لیے اس قوم کو رونے دیجئے امید جنت میں دہشت گرد بننے سے رونے والا بننا چاہے ت騙 separat ہے رونے والا بننا نیسے رونے والا... رونے والا ہرت vary ایسی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کم حقیقت نہ سمجھئے یہ اس کے غم میں بہائے جاتے ہیں جو تین دن پیاسا رہا حضیدوں ساتھ میرات آگئی وقت تمام ہے ہماری آگ کی گفتگو کل آگے بڑھے گی تین دن پیاسا رہا ہم کربلا کے پیاسوں کو اپنے آسموں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں سیدہ کلال یہ قوم کسی قابل نہیں جو آپ کو کوئی حدیہ دے سکے آج کی رات ساتمی رات ہے آج ہی کی رات حکم آیا ہے کہ حسین اور فرات کے پانی کے درمیان حائل ہو جاؤ کل صویرے سے دریہ وپہرے بیٹھے ہوئے تھے ساتمی محرم سے حسین سے خیموں میں کہتے آت تھا بچے ہاتھوں میں سوگے ساغر لیے ہوئے آلہ تاش آئے پیاس اور حضیدان اگرامی آج کی رات ہم جناب قاسم کے مسائف پر ہائے حسین رسول اللہ کے پردہ دا حضرت حاشم کے بھائی تھے مطلب مطلب نے اپنے بھتیجے کو پالا اور پال پوس کے جب جوان ہوئے تو مکہ کی سرداری جو حاشم کی تھی حوالے کی عبد المطلب جو کہلاتے ہیں عبد المطلب کے چچاں مطلب تھے مطلب نے بھتیجے کو پالا پیار سے جب بھتیجہ جوان ہو گیا اور اقتدار سنبھالنے کے قابل ہو گیا تو اس کے باپ کا اقتدار اس کو حوالے کر کے خود ہٹ گئے یہ خاندان کی روایت ہے اس کے بعد ابو طالب نے پالا رسول اللہ کو اور بھتیجے کو پھلتے پھولتے آنکھوں سے دیکھا بھتیجے کی شادی بیاہ کیا بھتیجے کے لیے پرواناوار نسار رہے معلومہ اس خاندان میں یتین بھتیجوں کو پالنے کی روایت ہے مگر ہائے حسین خاصم تین برس کے تھے جو یتیم ہوئے خاصم تین برس کے تھے جو یتیم ہوئے حسین نے اپنے کلیجے سے لگایا بچے کو احساس ہے یتیمی نہ ہو حسین کے بیٹے کو زینب نے پالا حسن کے بیٹے کو حسین نے پالا علی اکبر زینب کی گود میں پالے قاسم حسین کی گود میں پالے آشورے کا دن آیا بار بار کہتے تھے جا جا اجازت دیجے اجازت نہیں ملتی تھی آخر میں بازو کا تعویز کھولا وہ تعویز نہیں تھا وہ باپ کا خط تھا بیٹے کے نام خط لیے میں چچا کے پاس پہنچے بھائی کا خط دیکھا آنکھوں سے آسو جاری ہوئے روایت میں ہے کسی شہید کو رخصت کرتے وقت حسین اتنا نہیں روئے جتا قاسم کو گلے لگا کے روئے تیرہ ورس کے شہدادے کو گلے لگا کے بہت روئے قاسم جب جانے لگے تو قریب بلائیا گریبان چاک کر دیا شاید اس لیے کہ دادا کے پاس جائیں تو فریادیوں کی شان سے قاسم نے بڑی شان کی لڑائی لڑی روایت بناتی ہے کہ جب قاسم نے حسن حسین کی طرف سے نکلے ہیں لڑنے تو لشکر یزید کہتا ہے کیا ایسا لگتا تھا جیسے چاند کا چھکڑا ارے جس کو دشمن چاند کہتا ہو ماں جا کہتی ہوگی بہنے کیا کہتی ہوگی حبیاء کیا کہتی ہوگی ارے امہ بروا کا چاند لوتے رہے بڑی شان سے رڑے کھڑے کھڑے ارزا قشامی اور اس کے چار بیٹوں کو قتل کیا مسلم کہتا ہے رادی جو ہے ٹھیک لین نے کہا یہ لوگ غلط لڑا ہیں یہ رڑکا سب کو مات ڈالے رہا ہے یہ سامنے سے آکے لڑ رہا ہیں یہ بنی حاشم ہیں ان کو دھوکے سے مارا جاتا ہے سامنے سے دھوڑی لگتے ہیں ان سے اور وہ پیچھے پیچھے چلا دھوکے کی تلاش میں اور قاسب پر وہ حملہ کیا جو جنگ حق میں حمزہ پر ہوا تھا روایت بتاتی ہے گھوڑے سے تیوراں کے گرے آواز دیئے چچا حدیث میں حسین کسی شہید کے لاشے بار اتنا تیز نہیں گا یہ تا قاسب کے لاشے بار مگر جب پہنچے تو قاسب دنیا سے جا چکے تھے بہدیلو آخری جملہ سنی ہے مجلس تمام میں کبھی کبھی یہ جملہ محورم میں کہتا ہوں حسین ہر شہید کا لاشا اٹھا لائے مگر جب قاسب کی بیعت اٹھائی تو چٹائی بنگوائی لاشے کے چکڑے رکھے اے امی فروا تمہارے لال کا لائے